بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم پڑھ رہی ہیں مطارعہ پاکستان جماعت ناہم کا پہلا باپ اور آج اس سلسلے میں ہمارا جو یہ لیکچر ہے اس کا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان کے اناثر نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات پہ رکھی گئی ہے عقائد، عبادات، قانون کی حکمرانی، اخوت و مساوات اور عدل و انصاف نظریہ پاکستان کے اناثر ہیں اور ان اناثر کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عقائد کی عقائد کیا ہوتے ہیں ان عقائد میں توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا شامل ہے عقائد کے اس مجموعے کو ایمان کہا جاتا ہے عقائد میں سب سے پہلے عقیدہ توحید آتا ہے عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں وہ واحد اور یکتہ ہیں ان کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی چیز ان کے علم سے باہر ہے قرآن پاک میں سورہ اخلاص توحید کے بہترین وضاحت کرتی ہیں اسی طرح قرآن پاک میں سورہ بکرہ کی آیت نمبر بیس آتی ہے ان اللہ علا قلی شہین قدیر یعنی کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے اسی طرح اللہ تعالی نے ایک اور جگہ قرآن پاک میں فرمایا انی جائرن فی الارضی خلیفہ کہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں کس کو بنانے والا ہوں زمین پہ اپنا نائب جی انسان کو کیونکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے اس کے مطابق انسان کی حیثیت اللہ تعالی کے نائب کی ہے لہٰذا مسلمانوں پہ اللہ تعالی کے احکامات کو ماننا اور ان پہ عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے اللہ تعالی کے قادر مطلق ہونے اور انسان کے نائب ہونے کے عقیدے سے یہ بات خود پہ خود واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی طاقت کی حد تک عمل کر سکتا ہے لیکن اصل قدرت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے انسان اپنی طاقت کے مطابق جو اور جیسا بھی عمل کریں نتیجہ اللہ تعالی پہ چھوڑ دیں عقید توحید کے بعد جو دوسرا بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ رسالت عقیدہ رسالت کا مطلب تمام رسولوں پر ایمان لانا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالی نے جتنے نبی جتنے پیغمبر بھیجے ہم ان سب پر ایمان بالغیب لاتے ہیں اور اسلام میں آنے کے بعد یہ لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور اس میں کوئی بھی شک و شبہ نہ کیا جائے قرآن مجید اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سرچشمہ ہدایت ماننا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کا آخری نبی اور رسول ماننا اور یہ ایمان رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی کوئی آئے گا عقیدہ رسالت کا لازمی جز ہے اور جو بھی اس عقیدے کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا عقید کے بعد اب ہم چلتے ہیں عبادات کی طرف عبادات میں ارکان اسلام شامل ہیں اور اسلام کی امارت کی بنیاد ان ارکان اسلام پر ہی استوار ہے جس میں سے جو بھی رکن متزلزل ہو گیا تو سمجھیں آپ کی جو امارت ہے وہ ناپائردار ہو گئے عقید اسلام میں سب سے پہلا رکن جو عقید کا بھی رکن تھا توہید توہید و رسالت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کوئی ذات نہیں اللہ کے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں جب ہم توہید و رسالت کا اقرار کر لیتے ہیں تو ہم حلقے بگوش اسلام ہو جاتے ہیں اس کے بعد دوسرا رکن نماز ہے نماز اسلام کا بنیادی اور سب سے ضروری رکن ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بہت سارے مقامات پر نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور اس نماز کو مقررہ اوقات میں ادا کرنے کی زیادہ تلقیم کی گئی ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے یہ نہیں کہ جب ہمارا دل کیا ہم نے نماز ادا کرنے شروع کر دی بہترین نماز وہ ہوتی ہے جو اول وقت پر ادا کی جائے دراصل نماز قائم کرنا ہمیں دین اسلام کو قائم کرنا سکھاتا ہے یہ وہ نمونہ ہے جس کا مظاہرہ ہر روز ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی اطاعت کا ایسا ہی نظام معاشرے میں قائم ہونا چاہیے اور نماز اس کے کسی بھی حالت میں معافی نہیں ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر تم کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی قدرت نہیں رکھتے تو بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے ادا کر لو لیکن یہ کہیں پہ بھی نہیں کہا گیا کہ جاؤ تمہیں معافی ہے تم نہیں پڑھ سکتے تو نہ پڑھو اب اسلام کا تیسرا رکن زکاة نماز جسمانی عبادت ہے بدنی عبادت ہے ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں اپنا سر ان کے قدموں میں رکھتے ہیں اور اپنی آجزی کا اظہار کرتے ہیں اور زکاة وہ تھوڑی سی مشکل عبادت ہے کیونکہ وہ ہماری مالی عبادت ہے اور مال انسان کو بہت پیارا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت نظام دیا ہمارے مذہب کے ذریعے ہمیں کہ اس مال کی گردش کو قائم رکھا کہ وہ صرف امیروں کے ہاتھوں میں نہ رہے اور غریب کا استحصال نہ ہوتا رہے زکاة کی گردش سے مال و دولت پورے معاشرے میں پھیلتا رہتا ہے وہ امیروں کی جیبوں سے نکل کے ضرورت مندوں کی دسترخانوں تک پہنچ جاتا ہے اور معاشرے کا جو غریب طبقہ ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے زکاة کے بعد اسلام کا چوتھا رکن روزہ ہے روزہ تمام عبادات کی طرح ایک فرض عبادت ہے اور یہ اللہ اور بندے کے درمیان قربت کا بہترین نمونہ ہے روزے کے ذریعے ہم سارا دن کھانا پینا چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کو یہ بتاتے ہیں کہ جی اللہ ہم آپ کے اطاعت گزار بندے ہیں ہم حلال چیزوں سے بھی دور رہتے ہیں کیوں؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا یہ کوئی نہیں جانتا کہ کیا روزے کی جزا ہے کیونکہ روزے دار کے موں کی بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی پسند ہے روزے کے بعد جو ہمارا اسلام کا پانچوہ رکن ہے وہ ہے حج جو کہ صاحب استطاعت لوگوں پہ فرض کیا گیا ہے اور یہ وہ خوبصورت ترین عبادت ہے جس میں تمام دنیا کے مسلمان ایک مرکز پہ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں سر رکھ کے اپنی آجزی کا اظہار کرتے ہیں اللہمالبیک اللہمالبیک کی خوبصورت صدائیں روح کو منور کر دیتی ہیں یہ ضیوف الرحمان ہوتے ہیں اللہ کے مہمان جو حج پہ جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانتے ہیں اور بھائی چارے اور اخوت کی جو مثال حج کے موقع پہ دیکھنے میں ملتی ہے وہ پوری دنیا کے کسی بڑے سے بڑے اجتماع میں بھی نظر نہیں آتی تو ہم نے بات کری اقائد اسلام اور ارکان اسلام کی اگلا ہمارا ٹاپک ہے قانون کی حکمرانی جب ہم اقائد کو مانیں گے جب ہم ارکان اسلام پہ عمل کریں گے تو خود پہ خود ہماری زندگیاں جو ہیں وہ اس نہج پہ چلتی چلی جائیں گی کہ ہم قانون کو بھی اپنا حکمران تسلیم کریں گے اور قانون کی حکمرانی اسلامی نظام کی سب سے بڑی خوبی ہے اور اس کی بنیاد اس ہی تصور پہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے قرآن اور عصوے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانون کی بنیاد ہیں بادشاہ اور غلام بھی اس قانون کے سامنے برابر ہیں یوں کہاں جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے حکمرانوں کو باہمی مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر کے جمہوریت کی مہر لگا دی گئی اور شرط یہ رکھی گئی کہ تمام کے تمام فیصلے قانون اور سنت کی روشنی میں ہو تو آج ہمارا لیکچر یہی پر اختتام پذیر ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی لیکچر میں ہم اس نظریہ پاکستان کے اناثر کے دوسرے اہم پوائنٹس کا ذکر کریں گے اللہ حافظ اللہ حافظ